السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مای چینل دوستو آج میں بات کروں گی آمی لیاقت کے بارے میں جن کا پورا نام ڈاکٹر آمی لیاقت حسین تھا یہ پانچ جولائے انیس سو اکتر کو پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے ڈاکٹر آمی لیاقت ایک پولیٹیشن کلم نگار ٹی وی ہوس اور پاکستان کے ٹاپ رینکنگ شوز کے جج بھی رہ چکے ہیں انہیں ٹی آر پی کا بادشاہ بھی کہا جاتا تھا وہ جس بھی شو کو ہوسٹ کرتے تھے وہ سوپر ہٹ ہو جاتا تھا ڈاکٹر آمی لیاقت کا نام دنیا کے پانچ سو مسلمان انفلونسرز میں اور پاکستان کے سو مشہور ترین شخصیت میں بھی آتا تھا ڈاکٹر آمی لیاقت اپنی حرکتوں کی وجہ سے کافی مشہور تھے جن پر کافی زیادہ میمز بھی بنائی جاتی تھی جن پر وہ کافی بار میمرز کو منع بھی کر چکے تھے جو میمز بنا رہے ہیں اچھا لگتا ہے مجھ کو چلو آپ خوش تو ہو لیتے ہو آپ کا دھندہ تو چل جاتا ہے دھندہ چلا رہا ہے وہ دوہزار دو سے لے کر دوہزار ساتھ تک منسٹر آف ریلیجرس اپیر بھی رہے تھے ڈاکٹر آمی لیاقت نو جون دوہزار بائیس کو اپنے کمرے میں حالت غیر میں ملے جس کے بعد ڈاکٹر نے ان کی موت کی تصدیق کر دی پولیس کا کہنا تھا کہ ان کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی جب انہیں نکالا گیا تو ان کے کمرے میں جرنیٹر کا بہت زیادہ دھوام موجود تھا ڈاکٹر آمی لیاقت نے جام شورو کے کالج سے ایم ڈی بی ایس کیا ہوا تھا جس کے بعد انہوں نے اسلامی سٹیڈیز میں پی ایچ ڈی کی ان کے بعد دوہزار چھے میں انہوں نے بی اے ان اسلامی سٹیڈیز کیا جس کے بعد انہیں پتا چلا کہ یہ یونیورسٹی ٹھیک نہیں یہاں کچھ پیسوں کے بدلے ڈگری مل جاتی ہے جس پر لوگوں نے آمی لیاقت پر بھی الزام لگایا کہ انہوں نے پیسے دے کر ڈگری حاصل کی ہے آمی لیاقت نے سب سے پہلے ریڈیو پر ایف ایم ایک سو ایک میں شمولیت اختیار کی جہاں پر انہیں رمدان ٹرانسمیشن پروگرام سے کافی زیادہ مقبولیت ملی اس کے بعد انہوں نے ٹی وی شوو میں آنا شروع کر دیا لیکن تین سال بعد ہی انہیں وہاں سے نکال دیا گیا جس کے بعد انہوں نے جیو نیوز کو جوائن کیا جہاں پر انہوں نے پروگرام عالم آن لین شروع کیا جس کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی اور جب ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جو کسی نے چوری بنا کر اپلوڈ کی تھی اس کے بعد عالم آن لین کی مقبولیت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا دو ہزار دس میں آمی لیاقت نے جیو کو بھی چھوڑ دیا اور اے آر وائی منیجنگ ڈریکٹر کے طور پر جوائن کر لیا دو ہزار تیرہ میں انہوں نے دوبارہ جیو ٹی وی وائز پریزیڈنٹ کے طور پر جوائن کر لیا جہاں انام گھر شو شروع کیا ڈاکٹر آمی لیاقت نے ایک کشمیر کے ایشو پر بنی فلم میں بھی کام کیا اور اگر بات کانٹروورسیز کی کی جائے تو ڈاکٹر آمی لیاقت حسین کا نام کہیں ڈھکا چھپا نہیں ہے کیونکہ ان کا نام آئے دن کسی نہ کسی کانٹروورسی میں ضرور ہوتا تھا جس میں ختم نبوت کانٹروورسی پلیئرز کے شوز سولز کی کانٹروورسی جس میں آمی لیاقت نے بولا تھا کہ شوز شولز گرین نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ہمارے پرچم کا رنگ گرین ہے جس کے بعد ان کی بہائنڈ دا سینز فوٹیج کافی زیادہ کانٹروورسی میں رہی دو ہزار سولہ میں پیمرہ نے انہیں تمام ٹی وی شوز پر بین کر دیا دو ہزار سترہ میں بھی ان پر ایک لائر جبران ناصر نے کیس کروا دیا ان کے شوہ کو لے کر دو ہزار سترہ میں وہ نیوز ٹوئنٹی فور ایٹری چینل میں چلے گئے دو ہزار اٹھرہ میں وہ دوبارہ پیمرہ کے تھرو بین کر دیے گئے دو ہزار بیس میں انہوں نے سیری دیوی کی موت پر دیے جانے والے کومنٹ پر معذرت کی دو ہزار اکیس میں ان کا ناغن ڈانس نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی کافی زیادہ مشہور ہوا ڈاکٹر آمی لیاقت کی پہلی بیوی بشرا آمی جن میں سے دو بچے ہیں دو ہزار اٹھرہ میں آمی لیاقت کی دوسری بیوی طوبہ کے نام سے سامنے آئی دو ہزار بیس میں ان کی تیسری بیوی دانیا سامنے آئی جنہوں نے تین ماہ بعد ہی آمی لیاقت سے ڈیووس لے لی نو جون دو ہزار بائیس کو ان کی موت ہو گئی ان کے نوکر نے بتایا کہ ان کے کمرے سے اکثر چیخنے اور رونے کی آوازیں آتی تھی آمی لیاقت اپنے بچوں کے لیے دو ملین ڈالرز چھوڑ گئے جو کہ پاکستانی روپوں میں چالیس کروڑ بنتا ہے اور ایک گھر جس کی مالیت دو کروڑ اور کچھ گاڑیاں تین کروڑ کی چھوڑ کر چلے گئے اور یوں آمی لیاقت حسین اس دنیا سے چلے گئے اور ہمارے دلوں میں اپنی یاد ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے ہمارے دلوں میں چھوڑ گئے